سلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے حصہ نرسر کا سبق نمبر پانچ شروع کیا ہوا تھا جس کا عنوان ہے اکبری کی ہماکتیں آج ہم اس کو مکمل کریں گے اہم عبارت کی تشریح کریں گے عبارت کی تشریح سے پہلے ہم حوالے مطن کو دیکھیں گے دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں مصنف کا نام مولوی نرزیر احمد سبق کا عنوان اکبری کی ہماکتیں اب ہم آئیں گے سیاہ کو سباک کی جانب تو مولوی نظیر احمد جو ہے وہ عورت کی تعلیم و تربیت پر جو ہے وہ زور دیتے ہیں ان کے ہاں مقصدیت پائی جاتی ہے اکبری بنیادی کردار ہے جس کے برسلیقہ پان ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے گھر کو تباہ کر بیٹھتی ہے اور جو ہے اس کے ہاتھوں کچھ بھی نہیں رہتا یہاں پر جو ہے وہ سیک و سباک مکمل ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اہم عبارت کی جانب تو اس میں جو ہے عبارت نمبر ایک ہے وہ جی بنتی ہے کہ اس کو ہم پہلے ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے تمہ نے خود محمد آقل کی عقل پر ایسا پرڈا ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھ سکا کہ دو روپے کا مال چار آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے محمد آقل کو مناسب تھا کہ قطن حجن کے آنے کی ممانت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا مزائیدار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس تحق کو سمجھتی کئی دن کے بعد مزائیدار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی یہ تھی ہمارے پاس عبارت اس کی اب ہم تشریح کریں گے تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ تمہ تمہ کہتے ہیں لالچ لالچ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی عقل پر جو ہے وہ پردہ پر جاتا ہے انسان کی خواہشات بے تہاشہ ہونے لگتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لئے انسان کے اندر حوص اور لالچ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی خواہشات کو کم ہی رکھتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اکبری تو بس سلیکہ قسم کی لڑکی تھی وہ ناسمجھ قسم کی لڑکی تھی لیکن محمد آقل تو سمجھدار تھا وہ بھی جو ہے تمہ میں آ گیا یعنی جب وہ لالچ میں آیا تو وہ اپنی عقل سے جو ہے ہاتھ دو بیٹھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ حجن کو جو ہے گھر میں نہ آنے دے بلکہ اس نے اسے بھی کہا کہ بلکہ حجن جو کچھ لے کے آئے اسے ضرور دیکھا کرو تو یہاں پر جو ہے بنیاد اس عبارت میں جو بنائی گئی ہے وہ لالچ ہے اور یہی بتایا گیا ہے کہ لالچ کے جو ہے وہ بہت سارے نقصانات ہیں اس لئے جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنے چاہیے اپنی خواہشات کم رکھے اس کے بعد لالچ نہ کرے تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بنیادی طور پر یہ ایک ناول کا حصہ ہے ناول کون سا ہے مرات الاروس ہے جو کہ عورت کی تربیت کے حوالے سے دکھا گیا ہے جس کو ڈپٹی نظیر احمد نے دکھا ہے تو اس ناول میں یہی پیغام ہے کہ عورت کو جو ہے وہ صلیقہ شواری سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی تو بہتر سے بہترین کی طرف لے جائے آج ہمارا یہ لیسن مکمل ہوتا ہے کل ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ